اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ کو یہ سامنے نظر آ رہی ہیں سٹوبریز آئی یہ سٹوبری آئی تھی میں ان کا ماشاء اللہ انہیں دھوک ہے ساف سترہ کر کے رکھ دوں اگلے دن دیکھیں جناب انہیں میں نے زپر بیگ میں ڈال دیا تھا اور یہ فریز ہو چکی تھی اب آیا تھا سبزی والا میں ان کا چلو ٹوماٹر بھی لے دیتی ہوں اور پھر نا عربی گوش کانے کا میرا بڑا ہی مانتا باہر آیا تھا سبزی والا اس سے میں نے یہ ٹوماٹر لیے اور اس کے ساتھ ہی میں نے نا اس سے کہا تھا کہ عربیاں لے گیا نا آج میرا دل کا رہا تھا کہ میں نا کوئی کھٹا میٹھا سانا ڈرنگ بناوں جو بچے مجھے اکثر کہتے ہوتے ہیں ماما آپ اکثر بناتی ہیں نا کیویز آئی ہوئی ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیویز ڈالی ہیں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالیا ہے اور اس میں تھوڑی سی چینی ڈالی ہے اور اس میں نا پدینہ ڈالیا ہے ڈال کے پھر میں اسے گرینڈ کر دوں گی گرینڈ کرنے کے بعد اس میں نا یہ سوف ڈرنگ ڈالیا تھا اس کے بعد جو اس کا ذائقہ آتا ہے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ حازمہ اس طرح آئے گا جس کی کوئی حادی نہیں ویسے بھی روزے کے پیٹ ہوتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنا زبردست یہ ڈرنگ ہے آپ لوگ بھی بنائیے گا انجوائے کریے گا اور مجھے یاد کریے گا بہت مزا آتا ہے میں تو ہمیشہ اکثر یہ نا ڈرنگ بنا کے پی لیتی ہوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں اکثر آپ پکوڑے بناتی ہیں نا تو وہ تیل ضائع نہیں کرنا چاہیے بہت مہنگائی ہوئی ہے اسے نا آپ سٹینر میں ڈال کے سٹین کر لیں اور یہ دیکھیں صاف سترہ تیل ہے آپ آگے ہنڈیا میں ڈال لیں ویسے اسے کور کر کے راک دیں اسے ننگا نہیں چھوڑیں ویسے بھی نا برکت اٹھ جاتی ہے اگر ننگا چھوڑیں تو یہاں پہ میں نے ایک پتیلہ لے لیا اب میں بنانے لگی ہوں کریلے میرے ساتھ رہیے گا میں نے کریلے اور چکن بنانا ہے یہ دیکھیں اکرائی میں میں نے تیل ڈال لیا وہ یہ وہی تیل ہے جو اس میں میں نے پکوڑے بنائے تھے اب یہ میں نے کریلوں کو میں نے دھو دیا تھا اچھے سے اسے نمک لگا کے اچھے سے میں نے دھو کے پانی نچوڑ دیا تھا اب اسے بھوننے کے لیے میں رکھ دوں گی اس کے نا کلر ایسے ہی چینج ہوگا پھر میں آپ سے ملتی ہوں اب اس کے چمچہ میں ہلاتی جا رہی تھی اور یہ جو ان سے ہلکی آنچ پہ ایک تو گیس اتنی ہی نا جیسے ہی نا ہم لوگ کام کرنے لگتے ہیں گیس چلی جاتی ہے یہ تو پاکستان کا آل ہے ما شاء اللہ کریلے برون ہو چکے تھے ادھر میں نے پیاز ڈال لیا تھا یہ پیاز جو ان سے تھوڑے سوتے کروں گی پھر میں نے نکال دوں گی اس میں پھر میں مسالہ ڈالوں گی وہی والا جو میں پیاز ٹوماتر ادرک لسن سب کچھ گرینڈ کر کے رکھا ہوتا ہے وہ میں ڈال دوں گی اب یہ دیکھیں یہ میں اس میں ڈال دیا ہے اس میں یہاں پر میں اس کی بنائی کروں گی بنائی کرنے کے بعد دیکھیں تیل چھوڑ گیا ہے ادھر میں مرگی ڈال دوں گی مرگی ڈالنے کے بعد ادھر میں مسالے ڈالوں گی تاکہ اس میں زائقہ رچ پس زائے کیونکہ مسالوں سے یہ خوشبو آتی ہے اب میں نے اس میں سارے مسالے ڈال دی ہیں حلدی نمک مرچیں اور دنیا سوکا وانا میں نے ڈال دیا پیسا ہوا اب جناب یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ مسالہ جون سے نیچے لگے نہیں جناب یہ میں نے پانی ڈال دیا ہے اب میں آپ لوگوں کو آگے بتاتی ہوں کہ میں نے اس میں کیا ڈالنا ہے کیونکہ اس میں وہی بھلا میں ڈال دوں گی جو میں نے پیاز بھونا ہوا تھا اور ساتھ ہی میں نے کریلے جو بھون کے رکھے ہوئے تھے وہ بھی ڈال دوں گی اب اسی میں بنائی کروں گی تاکہ پیاز اور کریلوں میں اس کا زائقہ چلا جائیں مسالوں کا بعد تھوڑی دیر میں اس کی بنائی کرنے کے بعد اس کو میں اتار دوں گی ما شاء اللہ ما شاء اللہ یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے کریلے تیار ہیں تھوڑی سی ہری میرچے میں اوپر ڈال دوں گی کیونکہ یہاں تھامنیل کے لیے پچر لینی تھی الحمدللہ پچر لے چکی تھی باہر سبزی والا آیا تھا وہ اس نے مجھے کہا تھا باجی مجھے نہ کپڑے دینا میں نے انشاءاللہ اللہ دینے والا کرے میں نے اس کے لیے کپڑے رکھے ہوئے تھے وہ آیا ہے اس کے میں نے دے رہی تھی کپڑے اور اس سے میں نے ٹوماٹر اور عربیاں لی تھی عربی جنسی تھی نا وہ اس نے تری چھوٹی چھوٹی لائی تھی سارا دن اس پہ گزر جاتا ہے میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالی ان ہاتھوں میں شامل رکھے ہم لوگوں کو میرے بچوں کو دینے والا دینے والے ہاتھوں میں ہمیں شامل رکھے آمین سمم آمین یہاں پہ میرے پکوڑے بھی تیار تھے مجھے یاد نہیں تھا کہ میرا ویلوگ بنا رہا ہے لیکن ادھر کھانا پینا سب کچھ ہو چکا تھا خالی پلیٹے دیکھیں یہاں پہ دام اس کے میں نے کہا کہ اٹھا کے کچن میں رکھو ابھی ہم نے شاپنگ کے لیے نکلنا ہے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جی جناب شاپنگ پہ جب جائیں اور پھر ہم ایس کریم نہ کھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اب ہم لا چکے تھے آئس کریم پالر اور یہاں پہ بیٹھے ہم اسکریم انجوائے کریں گے آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ نے انجوائے کیا اسکریم کو اور موسم بھی اتنا تھنڈا تھا باہر بارش ہو رہی تھی آپ لوگ اتیار کیا کریں مجھے بھی ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ تھنڈا نہیں کھانا لیکن دل تو ہے کھانا کھا لیا بس الحمدللہ شکر اللہ کا یہاں پہ دیکھیں میری مہندی نہ جس نے لگائی ہے بہت شکریہ بہت پیار سے اس نے مجھے یہ مہندی لگائی تھی اور میں نے تھوڑی ہی دیر لگائی ہے اس کے بعد نہ میں نے ہاتھ دو لیا تھے اور یہاں پہ جناب ہمیں اسکریم کھا رہے تھے اور شکر اللہ کا اللہ تعالی خیر کرے ہاں آپ لوگوں کو یہ میں بات بتا رہی ہوں جدر نہ بارشوں ہو رہی ہیں ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ سے خیر کی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالی خیر کرے کیونکہ اللہ تعالی جو بھی کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے ہم تو گناہگار لوگ ہیں جہاں کئی بارشوں ہو رہی ہیں جدر کئی نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالی ان کے اوپر رحم کرے بس یہ اس کو نہ پڑھنا چاہیے یہ دوسرے شرکی دعا ہے اللہ تعالی ان سب کے اوپر رحم فرمائے ان کا جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالی بس ہم لوگ جو ان سے ہیں ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اگر آج آپ لوگ کسی کے اوپر دعا کریں گے تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہوتا ہے ہر ایک دکھ میں شریک ہونا چاہیے بس جناب ادھر نہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ یہاں پہ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ قیامت آنے والی ہے صرف قیامت پاکستان میں نہیں آئے گی ساری دنیا میں آئے گی آپ لوگ بس اپنے مال اچھے رکھیں یہی بات ہوتی ہے کہ نہ کچھ پتہ نہیں ہوتا اللہ کو پتہ ہے اللہ کے اوپر یقین ہے اور اس کے رسول کے اوپر یقین ہے کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت آئے گی تو ضرور آئے گی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ملتی ہوں یا میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں اور کیا لابی